ملزم نارائن گو سوامی عدالت تمہیں محاویر سنگھ کے قتل کے جرم میں دوشی مانتے ہوئے جیرے دفعہ تین سو دو تعبیر آتے ہند ہانسے کی سزا دیتی ہے ہانسے کا یہ پھندہ کیا جانے کہ جو گردن اس میں آ رہی ہے وہ گناہگار کی ہے یا بے گناہ کی قانون اور انصاف کے اتحاس میں گناہگار چھوٹے بھی ہیں اور بے گناہوں نے سزا بھی پائی ہے انصاف کی کرسی پر بیٹھنے والا انصاف کرنے کی کوئی مشین نہیں آدمی ہے کہنے کو تو قانون کی کتابیں یہی کہتی ہیں کہ اس کی نگاہ میں ہر آدمی برابر ہے مگر حقیقت یہ نہیں ہے وکیل قانون کی آنکھوں میں اپنی ذہانت کی دھول چھوٹے رہتے ہیں قرائے پر چلنے والی زبانیں رشوت لے کر عدالت میں جھوٹی گواہیاں دیتی رہتی ہیں جان اور آبرو کا خوف لوگوں کو عدالت کے سامنے جھوٹ بولنے پر مجبور کرتا رہتا ہے اور دھیرے دھیرے آٹے نمک اور ڈال کے ساتھ قانون کا سرکاری دام بھی اتنا بڑھ گیا ہے کہ ایک غریب آدمی آج نہ راشن خرید پاتا ہے اور نہ عدالتوں میں انصاف کی سرکاری قیمت چکا پاتا ہے جن کے پاس پیسہ ہے وہ اپنے کاتلوں کو بھی چھڑا لے جاتے ہیں اور جن کے پاس پیسہ نہیں ہے وہ اپنے بے گناہوں کو بھی نہیں چھڑا پاتے فانسی چڑھ جانے کے بعد اگر یہ پتا چلے کہ فانسی چڑھنے والا بے گناہ تھا تب کیا ہوگا؟ فانسی کے پہلے نہیں فانسی کے بعد موسیقی 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 تھا بھول بھی سکتا ہے خود تو ڈوبیں گے سنم یار کو لے ڈوبیں گے دیکھو تمہیں کام کرو یہ خبر سکدیف تک پہنچا دو اور اسے اس حد تک ڈرا دو کہ وہ کچھ دنے کے لیے بمبئی چھوڑ کر بھاگ جائے نہیں تم ایسا کرو کہ سکدیف سے جا کر کہو کہ میں اسے ملنا چاہتا شاید وہ نہیں آئے گا وہ اپنے گھوڑے کی مات ابھی تک بھلا تھوڑی ہوگا تم سکدیف سے جا کر کہو کہ دامودر اس سے ملنا چاہتا کس لیے بلایا ہے؟ مجھے خبر ملی ہے کہ تمہارے خلاف انکواری چل رہی ہے اس لیے تم کچھ دنوں کے لیے شہر چھوڑ کر چلے جاؤ پولیس کبھی بھی تم تک پہنچ سکتی ہے پولیس کو تم اپنی جیم میں رکھتا ہوں دامودر سیٹھ اور کسی مائی کلال کے حمت نہیں کی میری طرف آنکھ اٹھا کے دیکھ سکے شاید تم نہیں جانتے کہ میری آواز بھی تمہاری طرح دلی تک پہنچنے لگی ہے تم سمجھتے کیوں نہیں سکتے ڈی آئی جی سرندرنات بہت سخت آدمی ہے تمہیں میری اتنی فکر کیوں ہے؟ پرانی دوستی کا حق عدا کر رہا ہوں دوستی؟ اس وقت تمہارے دوستی کہاں چلی گئی تھی جب تم میرے کروڑوں روپے کھا گئے تھے دامودر سیٹ میں نے تمہارے لیے ایسے ایسے کام کیے ہیں کہ اگر میں پکڑا جاتا تو زندگی بھر جیل میں سرتا اور آج بھی تمہیں میری نہیں اپنی فکر ہے اگر کہیں میں پکڑا گیا تو تمہارے پرانے کچھے چتھے نہ کھل جائیں اگر تم جان بوچ کر کوئے میں گرنا چاہتی ہو تو گروہ لیکن ایک بات یاد رکھو کہ اگر تم نے کسی بھی کیس کے سلسلے میں میرا نام لیا تو انجام اچھا نہیں ہوگا موسیقی 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 پورا نکل یہاں سے جلدی موسیقی 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 ایک کریٹ کھول کے دکھاؤ دکھاؤ ہاں ہاں کیا ہوا پولیس ڈیج نے ٹرک پکڑ لیا ہے تو اس میں اتنا خبرانے کی کیا بات ہے ہاں خبرانے کی بات تو ہے سب دیو کیونکہ تمہارے ٹرک میں جس لوگ کا سامان نہیں ہے اس میں اتنا گرم ہونے کی کیا بات ہے ڈی آئی جی صاحب میں نے غلط پرمیٹ دے دیا ہوگا تو پھر صحیح پرمیٹ کہاں ہے ڈی آئی جی صاحب صحیح پرمیٹ ٹرک میں ہے ڈرائیور کے سیٹ کے نیچے بیک میں ڈھائی لاک روپیہ اسے لے جائیے ٹرک کو جانے دیجئے ڈی آئی جی صاحب ٹرک میں ہے 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 ٹرک سے روپیہ ڈی آئی Indeed انہیں اس طرح مجرموں کا ٹیرے میں کھڑا کرنا سرکار کو شعبہ نہیں دیتا اس لیے میں ان کی زمانت کی ادلخواست پیش کر رہا ہوں آئی اوبجیکٹ یور آنر ڈیفرنس کانسل کا کہنا ہے کہ سکھدیو والیہ ایک عزتدار آدمی ہے میں بھی یہی کہتا ہوں یور آنر اس لیے کہ سکھدیو والیہ نے اپنی عزتداری کا سفر شروع کیا تھا ایک قتل سے آج سے پندرہ سال پہلے سکھدیو والیہ خوصلہ ٹرانسپورٹ کمپنی میں ایک معمولی سا ٹرک ڈرائیور تھا ایک دن سکھدیو والیہ اپنے ٹرک میں کسی اسمگلر کا مال بھر کر دمن سے بمبئی آ رہا تھا اور وہ اسمگلر خود اپنی گاڑی میں ان کے آگے آگے چلا رہا تھا راستے میں ہائیوے پہ موقع ملتے ہی انہوں نے اس اسمگلر کو جان سے مار ڈالا اور اس کا سارا مال لے کر بھاگ گئے اور میرے فاصل دوست یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک عزتدار آدمی ہے یوانر پچھلے پندرہ سالوں میں اسی طرح سے سکھدیو والیہ نے کروڑوں روپے بنایا ہے انکم ٹیکس کی ریڈ میں فورن ایکچینج کی بھاری رقم ان کے گھر سے برامد ہوئی ہے کیونکہ یہ ایک عزتدار آدم ہے اس لئے چار بار ان کے اوپر جان کی دھمکی دینے کا مقدمہ چل چکا ہے اور وہ چاروں مقدمے خرج ہو چکے ہیں اس لئے کہ اس وقت یہ عزتدار آدمی زمانت میں چھوٹا ہوا تھا اور اس کے ڈر سے سب کے سب گواہ بھاگ گئے بعد میں وہ چاروں کے چاروں گواہ ایک ایک کر کے مردہ پائے گئے یوانر جنہیں اسے عزتدار آدمی نے جان سے مارنے کی دھمکی دیتی اگر سکھدیو والیہ عزتدار آدمی ہے تو میں جانا جاؤں خود وقیر صفائی کیا ہے ای اپڈیکس یوانر اپڈیکس کرنا دیں ہم پیشہ بن گئے جناب یوانر ملزم کو اگر زمانت دی گئی تو ملزم اس میں پھر سے قانون کے ہاتھوں سے فسل جانے کی کوشش کرے گا اور اس بار سرکار کو کسی بھی قیمت پہ سکھدیو والیہ کو قانون کے ہاتھوں سے نکل جانے کا موقع نہیں دینا چاہیے گرفتار کیے جانے اور مقدمہ چلانے سے کوئی آدمی بے زد نہیں ہوئی تھا یوانر میں پھر آپ سے دخواست کروں گا کہ شریف سکھدیو والیہ کو زمانت پر چھوڑ دیا جائے میں ان کے لیے دس لاکھ روپے تک کی زمانت کا بدبست کر سکتا ہوں کالے دھندے والوں نے ہندوستانی ایروپوں کی قیمت بہت گرا دی ہے آنر اگر عدالت نے اس ملزم کی زمانت منظور کر لی تو روپے تمام شریف اور عزتدار لوگوں کی نظروں سے گر جائے گا سرکار کو ملزم سے زیادہ اس آدمی میں دلچسپی ہے جو ملزم کو بچانے کے لیے بڑے بڑے لوگوں کا تماتلہ کروا دیتا ہے جو دللی سے ٹیلی فون کرواتا ہے ملزم صرف دشمنوں کی تلوار ہے یہ آنر اور سرکار اس ہاتھ کو کاٹنا چاہتی ہے جو تلوار چلاتا ہے اور اس ہاتھ تک پہنچنے کے لیے اس عزتدار آدمی کا جیل میں رہنا بہت ہی ضروری ہے یہ آنر that's all thank you very much یہ عدالت ملزم سکدیو والیہ کی زمانت کی درخواست نامنظور کرتی ہے ملزم ملزم ہمیشہ ٹائمز آف انڈیا کے ساف اور نائم خاغت سے مو ساف کرتی ہیں کیا ہوا سکدیو کا دیکھیں جانے من جس ریپورٹروں کو اپنے اخبار کے لیے خبروں کی ضرورت ہوتی ہو ہمیشہ ٹائم پہ آتے ہیں یہ کوٹ بند ہونے کا وقت ہے اور آپ سکدیو کے خبر لینے بھی آ رہی ہیں ویسے فوری اور کائن انفرمیشن آنڈ بڑکاسٹنگ سکدیو کی زمانت ہو گئی سارکاری وکیل تم ہو اور ایک پیشےور مجرم کی زمانت ہو جا یہ تو ہو ہی نہیں سکتا ایتنا کانفیڈنس ہے مجھ میں ارے اسی کانفیڈنس پر تو ہم مر مٹے ہیں آپ پر اچھا ہاں آج کے اخباروں میں تمہارے ڈیڈی کے کافی چرچے ہیں انہوں نے سکدیو کو گرفتار کر کے کمالی کر دیا لیکن تم اسے چھوڑنا نہیں ہے وہ بہت بڑا کرمینل ہے مجھے تو اس کے اور تیراکٹ کے بارے میں بھی پتا چل گیا ہے دیکھو 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 تم ان سب چکروں میں مت پڑو بستی بستی بھول جاؤ کیا گرانڈ مدر کی طرح بات کرتی ہو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں چلتا ہوں میں پھر اپنا خیال اکنا اوکے اوکے اوہ سپنا پینڈ جی اوہ جگی میں ہم ابھی تک کورٹ کے چکر لگا رہا ہے لو جی اے تے جنم جنم کا چکر ہے لگتا ہے اگلا جنم بھی مجھے اس کورٹ کے کورٹ یاد میں لینا پڑے گا اس جنم میں میرے کیس کا فیصلہ نہیں ہوگا لے دے کے آہوں آہوں سپنا جی ابھی ابھی آپ سرکاری وکیل صاحب سے بڑی گھلی مل کر باتیں کر رہی تھی آپ جرا میری انس سے بارش کروا دیجے نہ کہ وہ جت ساپ سے مل کر میرے کیس کا فیصلہ کروا دیں کچھ لے دے کے آہوں آہوں دیکھو جگی اندیب ویجے سے کبھی لینے دینے کی بات مت کرنا نہیں تو وہ عمر کے ساتھ ساتھ چلتی ہے لیکن تم نے وہ ایکسیڈنٹ کیا کیسے کیا پی کر ٹرک چلا رہے تھے او جی پینا تو میں نے اسے اہی ڈٹ کے بعد چالو کیا ہے تی آہ باتا وہ تھا وہ جو میرے ٹرک کے نیچے آ گیا میں اس کو جی ٹاٹا میموریل اسپتال لے گیا ٹاٹا والوں نے کہا آپ کی میموری خراب ہو گئی ہے یہ پولیس کیس ہے میں اس کو پولیس ٹیشن لے گیا ان لوگوں نے کہا یہ اس علاقے کا کیس نہیں ہے میں اس کو دوسرے پولیس ٹیشن لے گیا ان لوگوں نے کہا اس علاقے کا کیس نہیں ہے او جنا مرنے والا دنیا کا علاقہ چھیڑ کا اوپر کے علاقے میں چلا گیا اور جالم مجھ کو جندہ ترکور کر گیا اوہ جندگی بھر کی قید بھگتنے کے لیے چھوڑ گیا جان کی داس وکیل کی جیب کے اندر وکیل کی جیب کے اندر ارے جگندر سنگھ یہاں کیا کر رہے ہو یہی تو سب کچھ کرنا ہے جی اگر یہی سب کچھ کرنا ہے تو میری فیس لائے ہو پانچ تاریخ پڑی ہے لائے ہو جی تو پھر یہاں کیا کر رہے ہو تو پھر کہاں کروں ارے میرے آفس میں سکدیو کی کیا خبر ہے پولیس کا سٹڈی میں سر مطلب اس پر سختیاں ہوگی ظاہر ہے صاحب ٹی آئی جی اس کیس پر پسنا انٹرس لے رہا ہے دیکھو مجھے سکدیو کی پل پل کی خبر ہونی چاہیے اوکے سر وہ کمزور آدمی ہے کبھی بھی ٹوٹ سکتا ہے پولیس کی مار کھا کر اس نے کچھ بھی اگل دیا تو بات ہم تک پہنچ سکتی ہے سکدیو اس دن جب میں نے تمہیں ٹرک کے ساتھ گرفتار کیا تھا مجھے معلوم ہوا ہے کہ تم اس سے پہلے بھی پانچ ٹرک کیمیکل نکال چکے تھے کہاں ہے وہ مال پچیس جون کو کسارا گھاڑ کے پاس جو مال گاڑی لوٹی گئی تھی اس کا مال دھے سر میں گنپت کے گوداموں سے نکلا ہے اور گنپت کے بیان کے مطابق وہ گودام تمہارے ہیں یہ مد بھولو کہ اس ٹرین رابری میں ڈیوٹی پر تینات ریلوے کے دو جوانوں کو گولی مار دی گئی اور اتنا بڑا کام تم اکیلے نہیں کر سکتے سکدیو وہ کون لوگ ہیں جن کے ساتھ مل کر تم کام کرتے ہو بتاؤ ڈی آئی جی صاحب میں آپ سے بہت بار کہہ چکا ہوں کہ آپ کے سب سوالوں کا جواب میرا وکیل دے گا میرے سوالوں کا جواب تم دوگے صرف تم میں تو اتنا جانتا ہوں ڈی آئی جی صاحب کہ یہاں کمرے میں بند کر کے مجھ سے سوال جواب کرنے کا آپ کو کوئی حق نہیں ہے دیکھو سکدیو میں تم سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ تم سرکاری گواہ بن جاؤ اسی میں تمہاری بھلائی ہے میری بھلائی بھول جاؤ ڈی آئی جی صاحب اپنی بھلائی سوچو آج نہیں تو کل کبھی نہ کبھی میری زمانت ہوئی جائے گی اور جس روز میری زمانت ہو گئی اس روز میں تم سب کو دیکھ لوں گا ایک ایک کو سسپین کروا دوں گا میری آواز دلی تک پہنچتی ہے جواب لائچا میں تیری آواز دلی تک پہنچاتا ہوں موسیقی 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 سکھ دیکھ کی زمانت کو نامنظر کروا کر تم نے بہت بڑا خطرہ مول لے لیا ہے زمانت یہاں نہیں تو ہائی کورٹو ہو جائے گی لیکن آپ کا کیا ہوگا ایک دن ایسی رات کو آپ بھار نکلیں گے ایک ٹرک آپ کو کچھل کر چلا جائے گا کسی کو کچھ پتا نہیں چلے گا آپ کے گھر والے زندگی بھار آپ کا انتظار کرتے رہیں گے اور آپ کی لاشت تک نہیں ملے گی موسیقی 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 اے میم صاحبی کیا کر رہی آپ؟ ٹوٹو لے رہی ہیں کس کی پرمیشن سے ارے یہ جو اخبار میں کام کرتی ہے یہ فوٹو ضرور اخبار میں چھاپی گی تمہیں اس بستی میں آنے کی اجازت کس نے دی بستی میں آنے کے لیے کسی کی اجازت کی کی ضرورت ہے میم صاحب یہ جگہ سکدیو سیٹ کی ہے اور یہاں ہماری مرضی کے بغیر کوئی آنے سکتا اور یہاں سجھا بھی نہیں سکتا سمجھیں اے تیجا کو بلاؤ اور کہو کہ ایک شکار آیا موسیقی چل کیا ہو رہا یا تیجا ایک لڑکی کو لے کے اندر گیا ہے موسیقی اسے جانے دیتے جا تیری کیا لگتی ہے میری بہن لگتی ہے تیری کیا 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 لگتی ہے اور آپ کا وہ احسان کیسے بھول سکتے ہیں آپ نے تو ہماری جان بچائی تھی بیٹا جان بچانے والا تو پروردکار ہے ہم کون جے پھر بھی ماسٹر جی ہم لوگ یہ کیسے بھول سکتے ہیں کہ ہمیں بچانے کے لیے آپ کو اپنے بڑے بیٹے کی قربانی دینی پڑی آپ کا ہمارے ساتھ صرف یہی رشتہ تھا نا کیا آپ مجھے اردو پڑھائے کرتے تھے مجھے تھا ابھی وہ رات یاد ہے جب اچانک ہمارے گھر میں آ دیتے تھے بابا جی بچا مجھے با نہیں آپ ، فحی را وہ 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 اپتا اندار باندار یاد سکتا آپ에게 جان heiß بہیا اطمائن اطمائن بہیا بہرا بہیا بہیا بیٹی تمہارے والد اور میرا عبدالدو نہیں اپنا کو پیارے ہو گئے میں بھی آج تک وہ رات نہیں بھول پایا ہوں پھر بھی پرمردگار کا شکر ہے کو اس نے تم ماں بیٹی کو بچا لیا یہ عالم ہے عالم بیٹا سفر کرو یہ تمہاری سپنا پر یہ وہی سپنا آپا ہے جن کے بارے میں آپ اکثر بات کیا کرتے ہیں ہاں وہی ارے شبنم تو کیا کری ہے ماں ادھر آنا ارے یہ شبو ہے ہماری شبنم تب بہت پیاری ہے ماں سے یہ تو اتنی بھی ہوا کرتی تھے ہاں بیٹی وقت تو کافور کی طرح اوڑ جاتا ہے کل کی اتنی سی لڑکی چار دن بعد دو ہن بچنے والی ہے کیا یہ اس کے شادی ہونے والی ہے ارے تم کھڑے کھڑے موں کے دیکھ رہی اس کے لئے کوئی کھانے پینے کا انسام کرو ارے رہنے دو بات میں کبھی میں مہمان تھوڑی ہوں اب مجھے کام پر جانا ہے کام پر تم کام بھی کرتی ہو اپا یہ ہندوستان کی بہت بڑی پیس ریپورٹ رہا ہے اچھو اچھوں کی خات کھڑی کر دیتی ہے اچھا ماں سے جی میں جا رہی ہوں پھر کبھی ماں کو لے کر آنگی پھر کبھی کیوں اگلی جمعی رات کو اس کو مہندی لگنے والی ہے اللہ نے اس کے بڑی بہن کو بھیج دیا ہے اب سب کچھ تمہیں ہی کرنا ہوگا ضرور یہ بھی کوئی کہنے کی بات ہے اچھا با آئیں جی تمہارے گھر والے ابھی تک بہت بھولے ہیں آبو بلکل نہیں بدلے ماں سے جی ویسے کی ویسے شریف نیک ایماندار اور تم کیسے بدل گئے میں سمجھا نہیں آبا تم جانتے ہو سکتے ہو کہ ایسا آدمی ہے اور تم یہ بھی جانتے ہو اس کے ساتھ کام کرنے میں کتنا خطرہ ہے میں سب کو جانتا ہوں آبا یہ سب جانتے ہوئے بھی تم کام کر رہے ہیں اس کے لیے آبا تم کبھی بھوکی سوئی ہو میں بھوکا سویا ہوں مگر اپنے گھر والوں کو بھوکا نہیں رکھ سکتا تھا بھپال سے جب ہم لوگ ادھر آئے تو روزی روڈی کا سوال موہ بھلائے ہوئے کھڑا تھا اکیلا ہوتا تو کچھ بھی کر سکتا تھا مگر اپنے بھوکا نہیں رکھ سکتا تھا میرے پاس آئی کیا ایک ڈرائیونگ لائسنس اور کوئی کام میں جانتا نہیں تھا سکھ دیو کو ایک اچھے ڈرائیور کی ضرورت تھی اس نے مجھے اچھی تنخوا دی رہنے کے لیے مکان دیا اور کیا چیئے تھا مجھے تمہیں معلوم ہے سکھ دیو کو کم سے کم سات سال کی سزا ہوگی آپا سکھ دیو خود ایک بڑا آدمی ہے بڑے بڑے آدموں کا ساتھ اس کی دوستی ہے اس کا کوئی دوست اس بار کام نہیں آنے والا پولیس ان بڑے بڑے لوگوں کو ڈھونڈ رہی ہے جو سکھ دیو کے پیچھے ہیں تم اسی بات سے اندازہ لگاؤ اس کی دس لاکھ کی زمانت کو نامنظر کر دیا گیا دس لاکھ کی زمانت پر سکھ دیو کو نہیں چھوڑا تو تمہاری کیا حیثت ہے ایک بات یاد رکھو آبو ایک ایک کر کے سکھ دیو کے سارے آدمی پکڑے جائیں گے اور اگر تم بھی پکڑے گے تو تمہارے گھر والوں کو کیا ہوگا تم ایمانداری سے کام کرنا چاہو تو بہت سارے کام ہیں اور اگر تم بھی سکھ دیو کی طرف بے ایمانی سے کروڑ پتی بننا چاہو نہیں آپا میں صرف ایمانداری کروڑی کھانا چاہتا ہوں تو پھر کوئی اور نوکری ڈھونڈ لو تم ڈرائیور ہو کہیں بھی نوکری مل جائے گی نہیں تو میں کسی سے کہہ کر ٹیکسی لیسنس دلوا دوں گی ٹھیک آپا آپ بھی کوشش کی دی میں بھی کوشش کرتا ہوں اور قسم خدا کی انوکریت میں کلی چھوڑ دیتا ہوں اوہ 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 ارے بھائی کہاں رہتا تمہارا جو گندر سنگھ پتا نہیں کسی سے پوچھنا پڑے گا اوہ اچھا تم ٹھارو میں پوچھ کر آتا ہوں اوہ اوہ پہلوان جی اوہ اوہ ادھر کوئی جگندر نام کا ایک ادوی رہتا ہے اوہ اوہ نام چین جگندر جس کے کسی جمانے میں نام کے ڈنکے بچتے تھے اوہ 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 جس کے دو ٹرک بھی گئے ایک ٹرک باقی ہے اب آج ہی نہیں کہنا یہ لو وہ ایک ٹرک بھی بکنے والا ہے ٹرک بیچ کر سڑک پر آنے والا ہے اور کنگ سرکل پر سرکل لگا لگا کر گانا گانے والا ہے ایسے میری سپارش کر دو یہ جج صاحب سے میرے حق میں فیصلہ کرا دیں کچھ لے دے کے دیکھو ایسی بات مت کرو لے تو عمر قید ہو جائیے عمر قید وہ تو عمر کے ساتھ ساتھ چلتی ہے وہ جان کی داس ہی ٹھیک ہے صرف بارہ سال کی قید کروانے والا اور جگندر تو تیار نہیں ہو سکتا ساڑھے جددار میمان آئے نے ارے میری پہر دے واستے اللہ باشاں بہت 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 اللہ بہت 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 موسیقا موسیقی موسیقی موٹر یا روکی موٹر یا روکی چل تجھے سیر کرا دوں موسیقی موسیقی موٹر یا روکی موٹر یا روکی سپس کی سیر پڑے دی مجھ کو ہزاروں کی موسیقی 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 ہاں کتنا لکی ہے میں سمجھ گیا بات بیٹا تمہاری ٹرک بیج کر مقدمے کے پیسے میں رکھ لوں گا اور باقی پیسے تمہیں دے دوں گا تاکہ تمہیں آئندہ میری فیس دینے میں تطریق نہ ہو بیٹا میں تمہاری تیسری ٹرک بیج کر ابھی آتا ہوں اے جان کی رات تو میری جان کو پہ گیا ہے تیرا ستیان آج دھو گا ہے اے 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 کیوں تیسری ٹرک بھی پکیا اوہ آپ وکیل صاحب کی ماتا جی ہیں کیا میں تمہیں ماتا جی دکھتی ہوں میں تو ان کی بیٹی ہوں اوہ معاف کر نا جس طرح سات سالوں میں تمہارے باپ نے میرے مقدمے کو رائی کا پربت بنا دیا ہے اسی طرح ان سات سالوں نے تم کو بیوی سے بے 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 بنا دیا ہے اور انہی سات سالوں میں تمہیں دیکھتے دیکھتے میرے نننے مننے دل کی کلی کھل کر پھوٹ اگر تم چاہو یہ تینوں کی تینوں ٹرک تمہارے ہو سکتے ہیں اوہ کیسے ڈیڈی نے یہ ٹرک بیچے تھوڑی ہے بلکہ خود خریدے ہیں اور وہ بھی میرے نام پہ مجھ سے شادی کر لو یہ تینوں کی تینوں ٹرک تمہارے اور میں بھی چلو یہ ہی ٹرک تمہارے تینوں کے تینوں ٹرک کھینچ لائے گا اس وقت تو تم میرا ہاتھ کھینچ رہی ہے چھوڑ گندہ پیارے خوزہ ہمارے دن میں دکھا رہی ہے تارے چھوڑ اوے کلائی میری میں چھوڑ گی میں چھوڑ گی میں چھوڑ گئی ییس سر مجھے ریپورٹ ملی ہے کہ سکھ دیو کو ویکٹوریا ہسپتال میں شفت کیا جا رہا ہے کس لیے اس کے وکیل نے عدالت میں میڈیکل سریفکت میں شجیا ہے کہ اس کا ہارٹ اور نارج ہے اور اس سے ہائی بلڈ پیشن ہے یہ سب بکواس ہے سکھ دیو کو کوئی بیماری نہیں اس میں ضرور کوئی چاہ لے میں ایسا نہیں ہونے دوں لیکن سر اب کیا ہو سکتا ہے عدالت سے آر رہا آ چکا ہے تم ایک کام کرو بھاگ بچ سکھ دیو کے کمرے کے ٹھیک سامنے تمہیں کمرہ بک کر آؤ تاکہ ہر وقت تم اس کی نگرانی کر سکو ہسپتال کے ہر فلور پر پولیس تائنات ہونی چاہیے اور نیچے چوبیس گھنٹے وائرلیس بین کا انتظام ہونا ضروری ہے اور ہر ایک گھنٹے میں مجھے سکھ ڈیو کی ریپورٹ ملنے ہی چاہیے سمجھے مجھے زمانت کا کچھ ہوا وکیل صاحب ہم کوشش تو پوری کر رہے ہیں سیڈ جی مگر پولیس کا کیس بہت مضبوط میں سوچ رہا ہوں وکیل صاحب کہ پولیس کی باتیں مانی لوں سرکاری کبھا بن جاؤں وہ لوگ بھی تو بھکتے ہیں جو میرے ساتھ مل کے کروڑوں روپیاں کما چکے ہیں یہ سکتیاں بہل برداشت نہیں ہوتی ہیں ٹھیک ہے مگر آپ پولیس کو کچھ مت بتائیے گا کوٹ میں بیان دیجئے ارے آدھا بر سے ٹھیک ہے ایسی ہی آپ اچھی ہوں ماسٹی جی ماسٹی جی وہ اباس کہا ہے میں نے اس کے لئے ٹیکسی کی بات کر لی ہے ارے بیٹا اسے تو بہت اچھی نوکری مل گئی ہے اچھا وہ تو خود تمہارے ایمیں ٹھائی لے کے آنے والا تھا مگر تم نے اتنی دیل کیوں کر دی تمہارے لئے سب لوگ مہندی کے لئے انتظار کر دیں وہ دیکھو سنجھ سے پوڑی م اچھی چیز ہنک کردن مہنڈی کیا کہتی ہے مہنڈی کہتی ہے یہ حال بنو نا کا سولوا تال ہم سکت کا ہے یہی خیال کچھے اب رخصت کر دے مہنڈی کہتی ہے یہ حال مہنڈو نا کا سولوا تال ہم سکت کا ہے یہی خیال کچھے اب رخصت کر دے 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 مہنڈی تصریریں ان لگیلوں پہ بنائے مہنڈی تصریریں تیری ہاتھوں کی تصویر تیری ہاتھوں کی تصویر تیری ہاتھوں کی تصویر کچھے اب رخصت کر دے نور ہے جان سے اپنی جان جدا کرنا کس کو منجور ہے جان سے اپنی جان جدا کرنا کس کو منجور ہے جان سے اپنی جان جدا کرنا کس کو منجور ہے تیری صدقی میں پربان اپنے سر میں توں مہمان تیرم سلان یہ بان کچھے اب رخصت کر دے مہنڈی تہتی ہے لیہان بنو لاغت و نباتان ہم سکتا ہے یہی سیان کچھے اب رخصت کر دے تیری اب رخصت کر دے تیری اب رخصت کر دے سلام رمزا سلام چلو سنو ڈرائیور اُس بیلڈنگ میں فیس فلو پر چھن نمبر آفیس میں میرا ایک باکس رکھا ہے وہ لے آنا جی ممن صاحب موسیقی 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 ایسی رائیفل سے تم نے انسپیکٹر بھاگوات اور سکھدیو کا خون کیا خون؟ میں نے کوئی خون نہیں کیا ہے مجھے کچھ نہیں معلوم پکڑ لے سے لے چلو نائی نائی کیا؟ سکھدیو کا خون؟ بھاگوات کہا ہے؟ پہلے 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 بھاگوات کو لگے وہ بھی مارا گیا ہے او گاڑ نو میں بھی آئے ابباس کا گھر یہی ہے ہمارے پاس سرچ وارنٹ ہے ہمیں اس گھر کی تلاشی لے نہیں تلاشی؟ کیوں کیا ہوا؟ ابباس نے سکھدیو اور انسپیکٹر بھاگوات کا خون کیا ہے ہم نے اسے کرسکار کر لیا کیا؟ ایچان؟ آپ شبین کا خیال رکھیں میں ابباس کا پتا کر کیا تھا نہیں آپا قسم خودا کی میں فرشتہ تو نہیں پر کسی کا قاتل بھی نہیں تو پھر تمہارے پاس وہ رائیفل نکلی کیسے؟ یہ بتاتے ہیں بتاتے ہیں میری زبان سک گئی پر پولیس میری بات کو یقین کیوں نہیں کر رہی میڈم نے مجھے اس بیلڈنگ میں بھیجا نہ جانے وہ کونسا آدمی تھا جس نے مجھے وہ باکس دیا جس کے اندر سے وہ رائیفل نکلی میں سچ بول رہا ہوں آپا میری بات کو یقین کیوں نہیں کر رہا ہے میں کوئی پاگل آدمی ہوں کی اپنی بہن کی شادی کے دس دن پہلے کسی کا خون کر کے جیل چلا جاؤں آپا کچھ بھی کرو مجھ یہاں سے باہر نکالو تم گھبراؤں مت آباس آنون لاک اندھا ہو مگر اتنا بھی اندھا نہیں کہ بے گناہ کی بے گناہ ہی نہ دیکھ سکے آپا میں چھوٹ جاؤں گا نا چھوٹو کہ کیسے نہیں خاص یہ بے گناہوں کے گلے کی ناپکی نہیں بنگتی مگر تمہیں چھوڑانے کے لیے یہ پتا کرنا بہت ضروری ہے کہ اصلیت کیا ہے بیجھے بیجھے کچھ نہیں کر سکتا ہے اس کیس میں نہ پولیس سے کوئی غلطی ہوئی ہے اور نہ ہی مجھ سے اور اسے سازہ دینے میں قانون سے بھی کوئی غلطی نہیں ہوئی ہے اتنا گروہ ہو گیا تم کو اپنی وقالت پر کہ دیوی دیوتاوں سے غلطی ہو سکتی ہے مگر تم اور تمہارے قانون سے کوئی غلطی نہیں ہو سکتی سپنا تم سمجھنے کی کوشش کیوں نہیں کرتی ابباس نے سکھ دےو اور سینئی انسپیکٹر بھاگوات کا خون کیا ہے اور اس نے مجھے خود مجھے پیچ سڑک پہ جان سے مار ڈالنے کی دھمکی دیتی کبھی دی ہوگی مگر اب نہیں میں نے اسے صدار لیا ہے کیا صدار لیا ہے پہلے وہ خون نہیں کیا کرتا تھا صدرنے کے بعد اس نے فوراں دو دو خون کردھا لیا سپنا ابباس کا سٹیٹمنٹ ہے کہ ہوتل میڈنز کے سکسٹین فورٹی فور سویٹ میں کوئی فوراں سایو میڈم ٹھہ رہی ہوئی تھی اور وہ ان کی کار ڈرائیو کی اقضی اور اس کا یہ بھی کہنا ہے کہ اس دن میڈم نے اسے کوئی چیز لانے کے لیے اوپر بھیجا تھا ہوتل میڈنز کے سکسٹین فورٹی فور سویٹ میں پچھلے دو مہینے سے دوبائی کے کوئی مسٹر عبدالواہب ٹھہ رہے ہوئے ہیں اور سکس فلور جس آفیس کو وہ ذکر بار بار کرتا ہے اس نام کا آفیس آستک وہاں کوئی ہوا ہی نہیں وہ اتنا بے اکوف ہے کہ ایسے بچکانی جھوٹ بول رہا ہے بے اکوف بلکل نہیں ہے بلکہ بہت چالاک ہے ابھی ابھی تم نے جو بات کہی یہی بات تو اس کا وکیل عدالت میں کہنے والا ہے ابباس بے گناہ ہے ویجائے اور میں اس کی بے گناہ حسابت کر کے رہوں گی لیکن اس کو سزا ملنے کے بعد اگر تمہیں یہ بات معلوم پڑی کہ وہ بے گناہ تھا تو اس کی سزا تمہیں بہت مہنگے پڑے گی اوہ سپنا پلیز تم بھول جو ابباس کو وہ اصلاق نہیں ہے کہ تم اس کے لئے پریشان ہو تمہیں میرا بھی خیال نہیں وکیل کسی کا دوست یا دشمن نہیں ہوتا ساں وہ صرف قانون کا وفادار ہوتا ہے ٹھیک ہے قانون کی وفاداری نے تمہیں پتھر بنا دیا ہے اس لئے آج میں تم سے سارے رشتے توڑ کر جا رہے ہوں کیونکہ قانون ہمارے بیچ آگیا ہے وہ قانون جو رکشہ کرنے کے لئے نہیں بلکہ سزا دینے کے لئے بنای جاتے ہیں کیاہے وہ سزا کسی بے گناہ کو ہی کیوں نہ دی جاتی ہو موسیقی مجھے ایک ایس کے سلسلے میں وکیل صاحب سے ملنا ہے آپ اگلی مینے کی دستاریک کو ٹھیک ساڑھے گارا بجائی اگلی مینے اگلی مینے تک کوٹ انتظار نہیں کرے گا اور یہ ایک غریب آدمی کی زندگی اور موت کا سوال ہے غریب بکیل صاحب کے فیز معلوم ہے آپ کو وہ ایک پیشی کے پندرہ ہزار روپے لیتے ہیں پندرہ ہزار میں ان سے پانچ منٹ بھی مل سکتی ہوں کانسلٹیشن فیز کے پانچ ہزار روپی ہے آپ کے پاس پانچ ہزار روپیاں جی ہاں اگر آپ افورٹ کر سکتی ہیں تو آپ کیا آپ مجھے بتا سکتے ہیں کیا آپ قانون کے رکھوالے ہیں یا قانون کے دکاندار کیا آپ مجھے بتا سکتے ہیں کیا آپ نے وقالت شروع کرنے سے پہلی یہی ووٹ لی تھی کہ کسی کی بے گناہ ہی سابی کرنے سے پہلے اس کی جیب کی تلاشی لیں گے کہ اس کے پاس پیس کے لیے پیسے ہیں یا نہیں اگر کوئی غریب آدمی تمہاری پیس نہیں دے سکتا تو وہ بے گناہ ہوتے ہوئے بھی فانسی چڑھ گیا ہے اس کا مطلب یہی ہوا نا کہ قانون ایتا مہنگا ہو گیا ہے کہ اس غریب آدمی تو اس کا دروازہ کھٹ کھٹائی نہیں سکتا تم وکیل نہیں ہو وقالت کے پویتر پیشے کو دولت کی دی ہوئی ایک گالی ہو you're not an advocate you're a shit گھر میں سب کیسے ہیں تمہاری پریشانی کے سوا انہیں اور کوئی پریشانی نہیں دن رات تمہارے لیے دعا کرتے ہیں شبنام کی شادی کا کیا ہوا کچھ دن کے لیے روک دی گئی ہے سمجھ گیا اب یہ شادی نہیں ہو سکتی کیوں میں لڑکے والوں کو اچھی طرح سے جانتا ہوں وہ ایک کاتل کی بہن کے ساتھ کبھی شادی نہیں کریں گے میں جب سے جیل میں آیا ہوں آپا بہت سوچنے لگا ہوں اپنی زندگی کے بارے میں نہیں اببہ کے بڑھا پہ شبنام کی شادی اور عالم کے بچپن کے بارے میں سوچنے لگا ہوں مجھے اگر فانسی ہوگی آپا تو ان سب لوگوں کا کیا ہوگا تمہیں کیا فانسی ہوگی تم سے کیا دشمنی ہے لیکن جس نے بھی تم کا فسایا ہے بہت سوچ سمجھ کر فسایا ہے اب تم اپنے گھر والوں کے بارے میں سوچنا بند کر دو اس قتل کے بارے میں سوچو کوئی چہرہ کوئی بات کوئی آواز یاد کرو سکھدیو کو اپنی راستے سے کون ہٹانا چاہتا تھا سکھدیو بڑا کئی آدمی تھا آپا اسے جس نے بھی مارا ہے اس نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے سکھدیو کی آواز ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند کر دی کون تھا وہ سکھدیو اس کے بارے میں کیا جانتا تھا مجھے کچھ نہیں معلوم آپا تب تو تمہارے بچنے کے ایک ہی راستہ ہے تم عدالت میں بیان دو ان تمام لوگوں کے نام لو جن کا سکھدیو کے ساتھ کسی بھی طرح کا ناتا تھا دوسروں کی کیے کی سزا تم کیوں بھوکتو ٹھیک ہے آپا میں عدالت میں بیان دوں گا ان سب لوگوں کا نام لوگا جن کا سکھدیو کے ساتھ کو تعلق تھا کسی اور خانسی کا بندہ میں اپنے گلے میں نہیں ڈالوں گا سلیمان ڈسٹرک کور بلویہ آئی کور سلیم ڈسٹرک کور سربان آئی کور ابو سنا ہے آج تم بیان دینے والے کیا نہیں میں نے سوچا تمہیں یہ بتا دوں کہ بیان دینے سے پہلے اپنے کسی گھر والے سے پوچھ لو کہ تمہارا چھوٹا بھائی کہاں ہے کہاں ہے آلم میری بات گوھر سے سنو ابو اگر تم نے اپنے بیان میں کسی کا بھی نام لیا تو آلم کو گولی مار دی جائیے میں تمہیں جاندے مار دوں گا ابو ابو سیشن کور سیشن کور سیشن کور آلم کار تمہارے لیے ایک وکیل سے بات کرنے کے لیے اپنے دوست کے ساتھ پھولنا آگیا ہے کب کل صبح شام تک آنے کے لیے کہہ گیا تھا ابھی تک نہیں آیا موسیقی 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 نہیں ہوتا تو شاید اس نوجوان ملزم کا میں شکریہ آدھا کرتا لیکن میں ایک وکیل ہوں اور وکیل ہونے کے ناتی یہ جانتا ہوں کہ سکھ دیو جیسے آدمیوں کو جان سے مار دینا بھی قانون کی نظروں میں اتنا ہی بڑا جرم ہے جتنا بڑا جرم مہاتمہ گاندی کو جان سے مار دینا تھا ابھی تک قانون کی نظروں میں ہر قتل قتل ہے اور قتل کی سزا موت ہے ملزم کا جرم گواہوں اور ثبوتوں کے روشنی میں پوری طرح ثابت ہو چکا ہے اگر عدالت کی کتابوں میں فاسی سے بڑی اور کوئی سزا ہوتی تو میں انسپیکٹر بھاگوچ جیسے ایماندار پولیس آفسر کے قتل کے جرم میں اسی سزا کا مطالبہ کرتا لیکن اس سے بڑی سزا اور کوئی نہیں ہوتی اس لیے میں انسپیکٹر بھاگوچ اور سکدیو والیہ کے قتل کے جرم میں ملزم کے لیے سزا موت کا مطالبہ کرتا ہوں یور آنر سرکاری وکیل نے ملزم کے خلاف جو ثبوت پیش کیے ہیں مجھے ان کی سچائی سے کوئی انکار نہیں میرے موکل کے پاس اپنی بے گناہی کو ثابت کرنے کے لیے کوئی ثبوت نہیں میڈم کا پتہ نہیں ان تاریخوں میں ہوتل کمرے میں کوئی اور تھا اور جس دفتر سے یہ بیگ ملنے کی بات کر رہے ہیں وہ دفتر وہاں کبھی تھا ہی نہیں یور آنر تو کیا ہم لوگ یہ مان لیں کہ میرا ملزم دیوانہ ہے پاگل ہے جو ہی زد کیے بیٹھا کہ وہ جھوٹ بولے گا جھوٹ کے سوا کچھ نہیں بولے گا یور آنر یہ بات بلکل انیچنل لگتی ہے انکنونسن لگتی ہے بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ میرا موکل بے گناہ ہے بے قصور ہے لیکن یہ بات ثابت کرنے کے لیے میرے پاس ایسا کوئی گواہ نہیں جسے میں یہاں پیش کر سکوں اس لیے میں اس عدالت میں ان کا اپنا بیان دلوانا چاہتا ہوں محمد عباس اس وقت تم عدالت کی پناہ میں ہو بلا کسی ڈر بلا کسی خوف تم اپنی کہانی حرف و حرف سنا سکتے ہو اور ان لوگوں کے نام بے دھلک لے سکتے ہو جن نے تمہیں اپنے گناہ کی زندگی میں شترنج کے مہرے کی طرح استعمال کیا اور جب شہون پر پڑھنے لگی تو تمہیں ایک معمولی پیادے کی طرح قربان کر کے اپنی زندگی اور بازی بچانے میں کامیاب ہوئے بولو عباس مجھے کچھ نہیں کہنا ہے یہ چاہتے ہیں عباس کہہ دیا نا میں کچھ نہیں جانتا پاکے لوگے ہو تو یہ نہیں جانتے تمہارے بچاؤ کا سر گئی راستہ ہے ہو سکتا اللہ میری موت کا کئی طریقہ مقرر کیا حضور میں کچھ نہیں جانتا موسیقی 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 شب نمو یہ کیا کر رہی ہو مہین دیچو آرہی آپ پا ارے بیٹی تیرا بھائی دنیا کا کوئی پہلا بے گناہ تو ہے نہیں جسے موت کی سزا دی گئی کربلا کے شہیدوں کی سوچ نبی کا بے گناہ نواسہ اپنے بال بچوں سمیت جہاں شہید ہوا تھا لڑکے والوں نے یہ کہہ کے اس کا رشتہ توڑ دیا کہ وہ وہ کسی باطل کی بہن سے شادی نہیں کریں گے شب نمو مہنڈی کا رنگ اتنی آسانی سے نہیں چھوٹتا مہنڈی جی آپ اپنا دل کیوں چھوٹا کرتے ہیں حوصلہ رکھئے ہم اپیل کریں گے آبو کو چھڑائیں گے اور وہیں آبو شب نمکا بولے ہوں بٹھائیں گے اپا مبارک 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 جی بہت دیر کر دی آنے میں جی وہ جی ساکھ ایکسکوز می ایکسکوز می گئے گزرے ہوئے ماساں پرانے یاد آتے ہیں چھڑائی میں محبت کے زمانے یاد آتے ہیں موسیقی محبوب میرے میرے چھپ کے تیری چھتیز چھرالی ہے محبوب میرے میرے چھپ کے تیری چھتیز چھرالی ہے دل کے اندر میرے دل بے تیری تصویر لگائی ہے محبوب میرے موسیقی موسیقی تُو ملتا ہے دو چار دکھا مشکل سے ایک مہینے میں تو ملتا ہے دو چار دکھا مشکل سے ایک مہینے میں کچھ ان سے ملنے گی آگ لگی رہتی ہے میرے دین میں ہر دین میں جب پھر چاہوں تجھ سے مل لو کس کی ترسیب نکالی ہے ملتے اور در میں نے دل بھائے دیری تصویر لگانی ہے مہینے میں دے ملتے نہ کچھ میں جاگیوں میں تڑپی ہو ایسے ہر رات گداری ہے میں جاگیوں میں تڑپی ہو ایسے ہر رات گداری ہے یہ حال دہا تو دھوڑے دنوں کی تیر ہے بس تیاری ہے سیاری ہے مطلب یہ ہے یہ دل تو گیا اب تانے والی ہے مہبوب میرے میرے چھپکے تیری تیز چرالی ہے مہبوب میرے سپنا کیا میں اس قابل بھی نہیں رہ گیا کہ تم مجھ سے دو باتیں کرسکو بات کرنے کے لئے اب رہ کیا گیا ہے ابباس کی وجہ سے تم نے میرے ساتھ اپنے سب سمبند توڑ لی میں سمجھ نہیں پاتا ہوں ابباس کے ساتھ آخر تمہارا رشتہ ہے کیا تم ان رشتوں کا نہیں سمجھ سکتے ان ساف کے آنکھوں پر بندی ہوئی پٹی کھول کر تم نے اپنی وہ آنکھوں پر بان لی ہے تم سزا دلوانے کی مشن بن گئے ہو اور میں نے کسی مشن سے پیار نہیں کیا تھا تو جی مقت میں سے پیشا چھوٹا اوے اوے مکان تو بڑا جھومر والا ہے اوہ دروازہ کیوں بند کر دیا ارے یہ دروازہ جیل کے دروازے سے لاکھ درجے اچھا ہے جگی تم بڑے خوش قسمت ہو ارے صرف تین ٹرک بیچ کر تمہیں اتنے بڑے کیس سے چھٹکارہ مل گیا اوے تین ٹرک بک بک باکر اتنے بڑے کیس سے چھٹکارہ دلانے کا بہت بہت تینکیو ویری مچ ارے تینکیو سے کام نہیں چلے گا ابھی بھی میری فیز پانچ سو روپے باقی ہے نکالو ازے بھی تیری فیز پانچ سو روپے باقی ہے اوے جان کی داس اٹھتے میرے پاس پانچ نئے پیسے بھی نہیں آگے ہیں اوہ پاپا جی ارے ہیں کیوں نہیں کدھر ہیں یہ ترے دار پگڑی اور یہ چمکتی ہوئی بوشش اور یہ دمکتی ہوئی پیس اور یہ تلے دار جوتا اوہ جالم اے لباس تو میں نے خوشی کے موقعوں کے لیے بنوایا تھا اس سے زیادہ اور خوشی کا موقع کیا ہو سکتا ہے میں نے تمہیں پھانسی کے تختے سے چھڑایا ہے ایسے میری فیز تو پانچ سو روپے بنتی ہے اور یہ کپڑے دو تین سو روپے میں چور بزار میں تو بھکی جائیں گے جگہی کچھ تو برداشت کریں گے کچھ میں برداشت کریں گے جان کی داست ان برداشت کی حد ہوگئی ہے اے لے پگ اے لے بشرت اے لے بشرت اور اے لے پینٹ اور اے لے تیرینٹو اے لے جھوتے اور اے لے بڑیان اے لے کچھ میں باست دیکھ جگہی جگہی در سے یہ شریفوں کا کھا رہا ہے اے لے شریفوں کا زمانے میں اجی بس حال یہ دیکھا کہ شرافت ہڑ چھوڑ دی میں نے تمہارے کپڑے اوے تیرے باپ نے اتار لیے تم چاہو نا میں تمہارے کپڑے واپس دلا سکتی ہوں تینوں ٹرک واپس دلا سکتی ہوں اور وہ پالی ہلوالا فلیٹ نہیں وہ میں لی بہت چھوٹا ہے یہ بڑا بنگلہ دلا سکتی ہوں اوہ کس طرح مجھ سے شادی کر لو جگی جانی تین ڈرک واپس لانے کے لیے میں ہاتھی کو اپنا ساتھی نہیں بنا سکتا تو سوچ لو تمہارے ہاتھ میں نہ بھیک کا پیالہ ہوگا تم بینڈریا کروسنگ پہ کھڑے لے کے بھیک مانگو گے نہیں ہاں لگتا ہے اب بات آئی سمجھ میں کیا ہوا وہی جو ہونا چاہیے تھا لے دیکھے آہوں 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 میں کچھ سمجھی نہیں آہوں نہیں سمجھی آہ گھلے لگ جا آہوں 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 مقصد خدگی جانی ہوئے میں تو لگی گیا ہوں لیکن جان کی داس تجھے تیرے کی ایک سجا دینے کیلئے مجھے تیری لڑکی سے شادی کرنے کی سجا منجور ہے اب اس گھر میں تھیڑی نہیں بھی تشکیر ہوگی آہ 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 ادایا باز ٹھیک ہی ہے آج آپ گھر میں کیسے اسکول میں چھٹی ہے کیا ادام چھٹی ہی چھٹی ہے مجھے سکول سے نکال دیا گیا ہے سکول سے نکال دیا گیا مگر کیوں ایک قاتل کا باپ سکول کے بچوں کا عدب کیسے پڑھا سکتا ہے ان کا بھی سوچنا ٹھیک ہے اب تو اپیل بھی خارج ہو گئی ہے تو کیا اس سے بڑی عدالت بھی تو باقی ہے اب تو صرف اللہ کی عدالت باقی ہے شبنب کہاں ہے ماستر جی اندر پڑی ہے مردسی جب سے اپیل خارج ہوئی ہے چپسی ہو گئی ہے تقنیر نے بھی کیا کیا کھیل کھیلے ہیں میرے ساتھے گرائیں ایک جوان بیٹے کے غم پہ بک نے کسی طرح مرہم لگایا ہی تھا کہ یہ بجلی گرہ دی اب باس تو گیا ہی سمجھو عالم کا بھی پتا نہیں میں تو کب سے دنیا کے جھنجھر چھوڑ کے چلا گیا ہوتا اگر میرے ساتھے جوان بیٹی کے بوش کا پہاڑ نہ ہوتا اس کو کس کے ساتھے چھوڑ کے جاؤ کس کوئے میں دھکے لوں اسے موسیقی 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 ارے تیری وجہ سے تو میں نہیں مر سکا اور تو ہی مجھے چھوڑ کر مرنے چل دی یہ تک نہیں سوچا کہ تین تین جوان بیٹھوں کے غم میں گھل گھل کر مرنے والے اس بڑھے باپ کا کیا ہوگا کون پوچھے گا کہ اببہ تم بھوکے ہو کہ بیسے جیتے ہو کہ مرتے نہیں نہیں ابو نہیں ارے پڑھلی میں نے تو کیا کیا خواب دیکھے تھے کہ تو ڈولی میں بیٹھ کے اپنے میاں کے گھر جائی گئے سب کی آنکھوں میں آنسو ہوگے مگر آنسو میں خوشی بھی شامل ہوگی کیا اسی طرح بیٹیاں بیدا ہوتی ہیں کیا اسی طرح بابو کا گھر چھوڑتی ہیں بس اببو بس ماف کردو مجھے تمہیں اس حالت میں چھوڑ کر تو شاید مر کر بسکون نہیں ملے گا مجھے تمہیں چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گی کبھی نہیں جاؤں گی اببو نہیں کرنے میرے شادی وادی ساری عمر اپنی اببو کی خدمت کروں گے اببو میرے پیارے اببو موکنی اپنی اببو میرے پیارے اببو میرے پیارے اببو موسیقی 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 بات کسی ڈھنگ سے بھی بگر سکتی ہے تم اپنے فلیٹ میں شیفٹ ہو جاؤ میں تم سے وہاں ملنے آؤں گا اوکی ڈرلنگ see you bye bye ہلو سپنا بیٹی آلم مل گیا ہے بھگوان کا شکر ہے بگر تخمی ہے وہ کسی رو سے گولی ماردی ہے گولی ماردی کہاں وہ کہاں دیا اسپطال میں میں وہی سے بھول رہا ہوں میں ابھی آتی ہوں نہیں میرے ساتھ دھوکا ہوا ہے بہت بڑا دھوکا انہوں نے آلم کو گولی بات دی جس کی جان بچانے کے لیے میں فالسی کے تکتے پر چندے کے لیے تیار ہو گیا تھا تو تم جانتے تھے آلم ان لوگوں کی قبضے میں ہے یہ تمہیں کب پتہ چلا اس سن جب میں دعالت میں بیان دینے کے لیے جا رہا تھا آپا میرے آلم کو بچالو آپا ابو شبلم کا اس کے علاوہ دنیا میں اور کوئی نہیں ہے ہے کیوں نہیں تم جو ہوں کیا یہ سچ ہے ہاں یہ وہ سمجھے سچی تھا جس نے تم کانون کے نشے میں میری بات سننے پر تیاری نہیں تھے اوہ مائی گاڈ ابھی وقت اوی جائے کچھ کرو میرے ہو دیو بے گناہ فاسی پر نہیں چاڑ سکتا کہا ہے آلم میں بتا دیو آلم ہم لوگ اس سے بچانے کی پوری کوشش کر رہے ہیں اس کا بچنا بہت ضروری ڈاکٹر بہت ضروری لیٹس ہوپ فر ڈی ویسٹ وکیل صاحب میں تم سے معافی مانگنے آیا ہوں عدالت کے سامنے تمہارے خلاف کہی گئی تمام باتوں کی معافی اور ساتھ میں یہ بھی کہنے آیا ہوں کہ قانون نے تمہارے ساتھ جو اندیائے کیا ہے اس اندیائے سے لڑنے کے لیے میں تمہارا وکیل بننا چاہتا ہوں بڑی دیر کی مہربان آتے آتے وکیل صاحب آپ پرستائے بھی تو کب جب مجھ میں ہو میری موت میں صرف پانچ دن کی دوری رہ گئی ہے خدا کے لیے اپنے قانون کے ناخونوں سے میرے سخموں کو نہ کرے دیئے میں نے میں نے موت سے صلحہ کر لیے تم قانون کو الزام کیوں دے رہے ہو اپاس یہ تم اچھی طرح جانتے ہو کہ تم نے دوسرے کی فانسی کا پھندہ اپنے گلے میں جان پوچھ کر ڈالا ہے اگر تم نے سپنا کو اسے کچھ بتا دیا ہوتا تو بات مجھ سے پہنچ گئی ہوتی میرے عالم کی زندگی کا سوال تھا اب تو ان لوگوں نے عالم کو گولی مار دی پھر تمہوں نے کیوں بچاؤ دیکھو عباس اگر عالم تمہیں پیارا ہے تو تمہیں میری مدد کرنے ہی پڑے گی جن لوگوں نے تم سے دغا کی عالم کو جان سے مار ڈالے کے کوشش کی انہوں کو میں تمہاری مدد سے سزا دلوانا چاہتا ہوں آپ انہیں سزا دلوائیں گے ہاں عباس ضرور میں قسم کھاتا ہوں میں تمہیں بچا پاؤں گا یا نہیں یہ تو نہیں جانتا لیکن ان لوگوں کو سزا ضرور تھی ہوں گا مجھے ان تک پہنچنے میں مدد کرو کوئی راستہ دکھاؤ یہ ہے وہ میڈم جس نے مجھے ڈرائیوئر رکھا تھا اور بکیوریو ہسپیلز کے سامنے والی بیلڈنگ میں پھیجا تھا اور یہ ہے وہ آدمی جس نے مجھے باکس دیا تھا جس کے اندر وہ رائیفل تھے اگر یہ لوگ زندہ ہیں تو میں انہیں ضرور دھونڈ نکالوں گا یہ میں تم سے بادہ کرتا ہوں لیکن انہیں دھونڈنے سے پہلے تمہاری بھاسی رکوانے بہت ضروری ہے دعا کرو بھائی دعا کرو بھائیوئر رکھا دعا کرو بھائیوئر رکھا ہوں ہاں 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 اوکے رجیت یہ سار آج شام کی فلائٹ سے میری دلی کی سیٹ بک کر دو اور لوکنات انڈر سیکٹری نہیں جی لوکنات ایم پی صاحب کو فون کرو کہ مجھے ہوتل میں آگے ملے جی اس ویجے کا کوئی انتظام کرنا پڑے گا اب باس کے کیس میں وہ کل دلی جا رہا ہے ماننیوار ماننیوار ویدوان دامودر جی پراجات انتر میں یہ سب کچھ ذرا کٹھن سا لگ رہا ہے آپ بھی کمال کرتے ہیں لوکنات جی آپ لوگوں کو ایم پی میں نے بنوایا لاکھوں روپے آپ لوگوں کو چندہ دیا اور آپ اتنا چھوٹا سا کام نہیں کر سکتے وہ ویجے میرے راستے کا کانٹا بنتا جا رہا ہے اگر اس کا باپ میرا دوست نہیں رہا ہوتا تو بومبے میں اس کا علاج کر دیتا اس لڑکے پر ڈلڈی کے سارے دروازے بند کروانا آپ لوگوں کا کام ہے اس جیسٹ پر تو دباؤ بلکل ہی ڈلوائے نہیں جا سکتا اس دو سال پہلے میں نے منسٹری کے دوست سے اس پر دباؤ ڈلوانے کی کوشش کی تھی اس نے فوراں اپنا صفحہ دے دیا ویدوان مجھے لگتا کہ اس کا پربند ہو سکتا ہے وہ کیسے کاغذات آگئی نہ بڑھیں تیبل کی بھول بھولیا میں ہی گھومتے رہیں فائل ہی در سے ادھر ہو جائے فانسی کے بعد تو سرکار سویم اپنی بدنامی سے بچنے کے لیے فائل کو ہی حجم کر جائے گی اور ڈکار تک بھی نہ لے گی مجھے لگتا ہے دیکھئے میں کچھ نہیں کر سکتا میرے پاس وہ فائل ابھی تک پہنچے ہی نہیں پھر وہ فائل گئی کہا دیکھئے اہی کہیں ہوگی دونڈیے پلیز کل تو وہ فائل مجھے کسی بھی حالت مل جانے چاہیے مجھے لگتا ہے مجھے لگتا ہے مجھے لگتا ہے مجھے لگتا ہے کہ تم نے اسپیکٹر بھاگوات اور سکڑے والیہ کا خون کیا ہے اور اس جرم میں تمہیں آج زیرے دفعہ تین سو دو تازی راتے ہند فانسی کی صدا دی جاتی ہے یہاں پہ دسخط کر دی جی بات تمہاری کوئی آخری خواہش ہے کچھ کہنا چاہتے ہو تو پھر چلو مجھے لگتا ہے مجھے لگتا ہے آپ پوچھ رہے تھے نا کہ میں کچھ کہنا چاہتا ہوں ہاں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کانون نے میرے ساتھ بڑی بے انصافی کی ہے اور ایسا اس لئے ہوا ہے کیونکہ میرے پاس دولت نہیں ہے میرا جنس نے بتا ہے کہ میں بے گناہ اور گریب آدمی ہوں اور ہر جگہ کی طرح عدالتوں میں بھی کانون کم بولتا ہے اور پیسہ زیادہ بولتا ہے اگر میں بھی پیسے کے زور پر کسی بڑا وکیل کی مدد تے انصاف خرید سکتا تو یہ فانسی کا بھندہ میری کرتن تا کبھی نہیں پہنچ سکتا تھا لانے دے سماج پر کانون کے اندر محافظوں پر جو ایک بے گناہ گلے گار میں فرق نہیں سمجھ سکتے ڈال دو یہ فانسی کا بھندہ میرے گلے میں نا انصافی کے نام پر جانتے ہو تمہیں کتنے شاندار بھوش کو ٹھوکر ماری ہے تم ایڈوکیٹ جنرل ہو سکتے تھے زندگی کا مقصد صرف ایڈوکیٹ جنرل ہو جانا ہی نہیں ہے یہ سب اسی سپنا کی وجہ سے ہے وہ خود بھی آوارہ لوگوں میں گھومتی پھرتی ہے اور اس نے تمہیں بھی گھومنا کر دیا اگر تمہیں اپنی عزت کا خیال نہیں تو کم اس کا میری عزت کا تو خیال کیا ہوتا لوگ کیا کہیں گے دی آئی جی سرندر نات کا لڑکا ایک آوارہ لڑکی کے ساتھ گھومتا پھرتا ہے میں یہ ہرگز برداشت نہیں کرتا اگر میرے یہاں رہنے سے آپ کی عزت میں کوئی فرق پڑتا ہے تو میں یہاں سے چلا جاتا ہوں سو بھیوٹیفو سو ونڈرفو سو سبلائم وٹ نونسنس جگی کی فوٹو میرے گھر میں اب تُو میرے گھر میں ہے آہوں آہوں ہوئے جگی تیری یہ جرت میرے ہی بنگلے میں میرے ہی سوپے پر بیٹھ کر میرے ہی کپڑے پہن کر میرے ہی ویسکی پیرا آہوں آہوں تمہاری ویسکی تمہارا ہی سوپا تمہارے ہی کپڑے پہن کر تمہارے ہی بنگلے میں تمہاری رڑکی کے ساتھ میں تمہارا دماد آہوں آہوں دماد؟ ہم ہائی ڈاڈی ہم دونے نے شادی کر لی ہمیں آشروات دیجئے شادی کر لی ہے؟ آہا کس کے حکم سے؟ خجید دل کے حکم سے ہم نے لف میریج کری ہے لے دے کے آہوں آہوں میری نبالک بیٹی کو گمراہ کرنے کے جرم میں میں تمہیں پندرہ سال جیل کرواؤں گا اوہے پھر شروع ہو گیا جیل کا کھیل اب ہو گیا ہے ہمارا میل تسک براؤن ایجی میں بھی وکھیل کی بیٹی ہوں آہ تو جرا کر اور پھر شروع ہو گیا ہے آہ مجھے بالک خوئے وے پورے سوا چار گھنٹے ہو چکے ہیں آہ اور جتک آپ کوٹ میں جائیں گے آہ میں چوبیس گھنٹے اور بالک ہو جاؤں گے آہ آہ میں برباد ہو گیا آہ میرا گھر گیا آہ میری ٹرک ہے گئی آہ بیٹی گئی آہ 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 موسیقی 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 ہاں جب تک تم مجھے ملتے رہے میں تو یہاں آئے بھی نہیں لیکن جب تم نے مجھے ملنا بند کر دیا تو مجھے یہاں آنا پڑا تمہیں یہ یادیو لانے کے لیے کہ میں تمہاری ہونے والی پتنی ہوں نانسنس یہ عمرے میری بیٹی کی شادی کرنے کیا کی میری اپنی دیکھو نینہ ایک بات غور سے سن لو کہ میں تمہاری باتیں تمہاری برسوں سے سنتی آئیوں ڈارلنگ آج تم میری بات سنو پچھلے دس سال سے تم شادی کی بات ڈال رہے ہو اس بات جب تم نے سکدیو کے چکر کے بات شادی کا وعدہ کیا تو میں نے سوچا اس وعدے کو مضبوطی سے پکڑ لینا چاہیے تاکہ تم مکر نہ سکو بکواس مت کرو تم جانتی ہو کہ مجھے پولیٹکس میں شوق ہے اور پولیٹکس میں یہ سب چیزیں ایمیج خراب کرتی ہیں بڑے پولیٹیشنز کے ساتھ جوان بیویاں بہت شعبہ دیتی ہیں دامدر سیچ لگتا ہے کہ پولیٹیشنز کے بارے میں کافی جانکاری رکھتی ہو مگر یہ نہیں جانتی کہ وہ وعدے کے جھوٹے ہوتے ہیں مجھے اب تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے پاکی اب تم پاکے پولیٹیشن بن گئے ہو اس سیلیکشن میں دوسروں کو لڑانے کی بجائے اب تم خود لڑ لینا ٹھیک ہے تمہیں میرے ضرورت نہیں کوئی بات نہیں کم سے کم یہ پارٹنگ گفتہ قبول کر لو اب تا تمہیں میری پھر سے ضرورت ہو گئی ہوگی مگر اب میں تم سے شادی نہیں کر گی کیا پتہ لاؤو میکنگ کے وقت تم میرا گلا دبا کر مجھے مار ڈالو ایک ہفتے کے اندر اندر مجھے دس لاکھ روپے نہیں ملے تو یہ تشویریں پولیس تک وہاں جائیں گے اور ایک بات یاد رکھنا دامو در سیٹ کل تک میں تمہارے ہاتھ میں تھی مگر آج کے بعد تم میرے ہاتھ میں ہو مجھے ابھی بھی پتہ چلا ہے کہ دامو در سیٹ کے یہاں کل رات پارٹی ہے ڈالے سے کچھ لیڑ لوگ آ رہے ہیں پیس کو انمیٹ نہیں کیا لگتا ہاں بہت بڑا چکر چلنے والا ہے اور یہ بھی سنا ہے کہ لیڑوں کو خوش کرنے کے لیے سوپ کریٹ کے لڑکیوں کو بھی بلائے ہیں آرے تب تو میڈم وہاں ضرور آئیں گی کسی لیے سے میں تمہارے پاس آئی ہوں لیکن ہم لوگ وہاں جائیں گے کیسے ہمارے پاس وہاں جانے کا کوئی انویٹیشن تو ہے نہیں آرے انویٹیشن کے بغیر بھی جانے کے کئی طریقے ہیں وہ لوگ گانے بجانے کے لیے کوئی بینڈ ڈونڈ رہے ہیں موسیقی 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 سپنا میڈم کی پیچھے گئی ہے اور بول کر گئی ہیں آپ اپنے گھر میں ان کے فون کا انتظار کریں موسیقی 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 ہاں مجھے بہت ضروری کہاں میں آپ سے کہیے کیا آپ پانچ ملک لئے مجھ سے مل سکتی ہیں آپ ابھی آجائیے ابھی کہاں میرے گر پر 23 ایوریسٹ اپارٹمنٹ پیڈی رول thank you very much میڈم میں ابھی آتا ہوں ابھی آتا آونا مجھے 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 علو کیا پیجے میں ابھی آتا ہوں سر نینہ دیوی کی نوکر اور نوکرانی جب باہر سے آئے تو ان لوگوں نے ویجے بابو کو لاش کے پاس کھڑے دیکھا اور اس بچ بیلڈنگ کا چوکی دار بھی یہاں پہنچ گیا جس نے فون پر مجھے اطلاع دی اور میرے آنے تک ان لوگوں نے ویجے بابو کو یہی روکے رکھا میں پوچھتا ہوں کہ اس وقت آپ یہاں کیا کر رہے تھے جی میں ان سے ملنے آیا تھا کیوں انہوں نے مجھے بلایا تھا ٹیلی فون کر کے میں آپ کو سمجھا چکا ہوں کہ آپ اس چکریں مت پڑھئیے آخر وہ ہی ہوا جس بات کا مجھے ڈر تھا انسپیکٹر گرفتار کر لو ویجے کمار آپ کا وکیل کون ہے ویجے کمار یور آنر میں اپنی وقالت خود کروں گا پرسیڈ مسٹر پروسیکیوٹر یور آنر آج کا دن قانون اور وکیلوں کے لیے ایک شرمندگی کا دن ہے کیونکہ آج ایک ایسے آدمی پہ مقدمہ شروع ہو رہا ہے جو کل تک قاتلوں کے خلاف بقالت کر کے انہیں سزائے دلوانے میں مشہور تھا یہ ملزم جو کل تک شرافت اور ایمانداری کا دیبتہ مانا جاتا تھا یہ اس کے مقابے تھے اور جب اس نے دیکھا کہ اس کے دقاب خطرے میں ہیں تو اس نے اس عورت کو بڑی بے دردی سے قتل کر دیا جو نہ جانے کب سے اس کی محبوبہ تھی یا شاید اس کی رکھیل تھی سرکار ان کے وہاں اور شاہدوں کے ذریعے یہ ثابت کرنے کے بعد کہ ملزم نے نینہ دیوی کا قتل کیا ہے ملزم کو صدا موت دینے کا مطالبہ کرے گی یو آنر میں سرکاری وکیل صاحب کو اتنے اچھے اوپننگ اسٹیٹمنٹ دینے کے لیے تہہ دل سے مبارک بات دیتا ہوں اگر آپ کی جگہ میں ہوتا تو شاید میں بھی یہی کرتا لیکن میرے فاضل دوست سے صرف ایک غلطی ہو رہی ہے یو آنر اور وہ غلطی یہ کہ سرکاری وکیل صاحب اپنی جگہ یہ بات ٹائے کر چکے ہیں کہ مجھ پہ قتل کا الزام ثابت ہو چکا ہے یعنی کہ میں نے واقعی نینہ دیوی کا قتل کیا ہے یہی قانون اور انصاف کی ٹریجڈی ہے یو آنر کہ سرکاری وکیل گناہ اور بے گناہی کو الگ کرنے کے لیے نہیں بلکہ ملزم کو صدا دلوانے کے لیے پیروی کرتے ہیں انصاف کی اس بے انصافی کا شکار صرف میں اکیلا نہیں ہوں انصاف کی اس بے انصافی کہانی میں عیسیٰ مسیح جیسے دیوتار پیغمبر کا نام بھی شامل ہے یو آنر میری گنتے اس ملک کے اچھے وکیلوں میں ہوتی رہی ہے اتنا قانون تو میں بھی جانتا ہوں کہ اگر کوشش کروں تو اس کیس کو دس بیس سال تک فیصلے کے منزل تک پہنچتا ہی نہ دوں لیکن میں ایسا قطع ہی نہیں کروں گا یو آنر کیونکہ میں جانتا ہوں میں بے گناہ ہوں اس لئے میں عدالت کا وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا میں کچھ معمولی اور کچھ غیر معمولی گواہوں کو پیش کرنے کی جانتا چاہتا ہوں پلیز پروسیڈ پریم سنگھ حاضر ہو میں جو کہوں گا سچ کہوں گا اس کے بغیر کچھ نہیں کہوں گا تو تمہارا نام پریم سنگھ ہے جی تم نینہ دیوی کے کیا تھے نو کر تھا جی آپ نے کیا سمجھا تیرہ تاریخ کی رات کا اس مہینے کی تیرہ تاریخ کی رات کا آنکھو دیکھا حال سنو تیرہ 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 رات کا ہاں جی مندر سے سیدھا آ رہا تھا جی پوچھا کر کے اچھا ہاں جی آپ ادھر کھڑے دے کیسے کھڑے دے گا رومال سے ہاتھ کا خون ساف کرتے دیکھا ماتے کا پسینہ پوچھتے دیکھا یا صرف اسے ہی کھڑے دیکھا یہ کیا سوال ہوا اگر یہ کوئی سوال نہیں ہوا تو مجھے اس سے اور کوئی سوال نہیں کرنا ہے تم جا سکتے بھائی چلو آپ کو صرف یہی پوچھنا تھا جی آپ اب میں مس مالا کو بلانے کی جازت چاہوں گا جو نینہ دیوی کیا نوکرانی کا کام کرتی تھی مس مالا میں جو کچھ بولوں گی سچ بولوں گی سچ کے علاوہ کچھ نہیں بولوں گی تو سچ ہی بولو نا میں بھی پریم سنگ کے ساتھ آئی تھی میں نے بھی آپ وہاں کھڑا دیکھا تھا ارے آہستہ دیوی آہستہ اتنی جلدی نہیں میں تو تم سے اس سے بھی بڑا ایک سچ پوچھنے والا تھا تو پوچھئے تمہارا پریم سنگ کے ساتھ کیا چکر ہے عجید چکر کا کیا مطلب ہے حضور ہم تو ایک دوسری سے پیار کرتے ہیں جیسے ہیما مالینی دھرمندر کے ساتھ کرتی ہے ریکھا آمیتہ بچن کے ساتھ اور رینہ رائے شترگن سنہ کے ساتھ کرتی ہے یہ بتائی آپ کہ پریم سنگھ کے ساتھ اس رات آپ کہاں سے آ رہی تھی سینیما دیکھ کر پریم روگ آپ کو کیسے معلوم اس عمر میں آپ پریم روگ نہیں دیکھیں گی تو کیا کالکہ دیکھیں گی یہ کہہ ہی کہ اس رات یہ پریم سنگھ کے ساتھ پریم روگ دیکھ کر لوٹی تھی جبکہ پریم سنگھ اپنے بیان میں کہا ہے کہ وہ اس رات پوجہ سے لوٹا تھا اب میں اپنے تیسے گواہ کو پیش کرنے کی اجازت چاہتا ہوں جو اتفاقن اس وقت عدالت میں موجود ہے اور ان کا نام ہے شریمان دامو در سیٹ لیکن دامو در سیٹ کا اس کیس سے کیا تعلق ہو سکتا ہے تعلق تعلق ہے تعلق ہے یہاں اب یچی نوار روم میں جو کچھ بھی کہوں گا سچ کہوں گا اور سچ کے سوا کچھ نہیں کہوں گا میں سچ کے علاوہ آپ کو اور کچھ کہنے بھی نہیں دوں گا حضور کیا آپ نینہ دیو کو جانتے ہیں نینہ دیوی میں نہیں جانتا کیا آپ نینہ دیوی کے فلیٹ میں کبھی گئے تھے حضور جب میں انہیں جانتا ہی نہیں تو ان کے فلیٹ پر کیوں جاؤں گا جھوٹ بول رہے آپ 13 اکتوبر کی رات آپ نینہ دیوی کے فلیٹ میں گئے تھے I object your honor جب کبھا یہ کہہ رہا ہے کہ وہ نینہ دیوی کو نہیں جانتا ہے کبھی اس کے فلیٹ پر بھی نہیں گیا ہے تو تیرہ تاریخ کی رات کوئی اس کے فلیٹ پر موجود تھا مسٹر ویجے کمار اس بات پر اسرار کیوں کر رہے ہیں میں اسرار اس لیے کر رہا ہوں کہ میں جانتا ہوں یہ گواہ جھوٹ بول رہا ہے یہ نینہ دیوی کو جانتا ہے اور تیرہ تاریخ اس کے فلیٹ میں گیا بھی تھا کیا ثبوت ہے آپ کے پاس کسی نے اس رات انہیں ہمارے دیکھا تھا یہ سرسر جھوٹ ہے یور آنرل ساموزر سیٹھ یہ تصویریں تو جھوٹ نہیں بول رہی ہیں نا اس میں اس بیلڈنگ کا نام بھی آ گیا ہے اور اس بیلڈنگ کا نام ہے ایوریسٹ اپارٹمنٹس یہ ابھی بھی یاد نہیں آ رہا ہے لیکن اگر یہ تصویریں کہہ رہی ہیں تو ضرور کیا ہوں گا ممکن ہے کہ میری جان پہچان کا کوئی آدمی وہاں رہا ہوگا کبھی میں کبھی کی بات نہیں کر رہا جناب میں تیرہ اکتوبر کی بات کر رہا ہوں تیرہ اکتوبر کی رات گیارہ بجے آپ نینہ دیوی کے فلائٹ میں گئے تھے اور یہی وقت نینہ دیوی کے قتل کا بھی تھا ایمپوسیبل ایمپوسیبل اچھا اسی یون اپ یہ دامو در سیٹھ کی اس گھڑی کا بلو اپ ہے جو انہوں نے اس تصویر میں پہن رکھی ہے اور جو اس وقت بھی ان کے ہاتھ میں موجود ہے آپ اس گھڑی کو ذرا غور سے دیکھئے ہو نا اس میں سمجھ ہے گیارہ بج کر پانچ منٹ دن ہے سوموار اور تاریخ ہے تیرہ اکتوبر تیرہ اکتوبر تیرہ اکتوبر کو ہر سال سوموار نہیں پڑھا کرتا اس سے نو سال پہلے تیرہ اکتوبر کو سوموار پڑھاتا آپ چاہے تو اس بات کی جانچ کے لینڈر سے کر سکتے ہیں اور اگر آپ اب یہ کہنا چاہیں کہ اس بیلڈنگ میں نو سال پہلے گئے تھے تو میں آپ کی جانکاری کے لیے آپ کو اتنا بتا دوں حضور تو نو سال پہلے اس بیلڈنگ کا نام و نشان تک نہیں تھا وہ بیلڈنگ آج سے صرف تین سال پہلے بن کر تیار ہوئی ہے صرف تین سال پہلے یہ آنر یہ کیس صرف نینہ دیوی کے قط کا کیس نہیں ہے بلکہ اس کیس کے پیچھے ایک اور بہت بڑا کیس ہے اور وہ کیس ہے یہ آنر سکھ دیو مرڈر کیس نینہ دیوی انسپیکٹر بھاگوات اور سکھ دیو کا قاتل یہ آدمی ہے یہ نینہ دیوی وہی میٹمی آنر جس کا ذکر آباس بار بار کرتا رہ گیا مگر خود میں نے اسے اس کیس میں صدد لوائی چھوٹ بولیں تم آباس کی کیس کے ساتھ میرا کوئی تعلق نہیں ہے تعلق ہے کیا ثبوت ہے تمہارے پاس بہت سارے ثبوت ہیں میرے پاس میک جفرسن جس نے تم سو بیگ لے کر آباس کو دیا اس بیگ مو رائیفل تھی جس رائیفل سے انسپیکٹر بھاگوات اور سکھ دیو والی کا خون کیا گیا آباس کا چھوٹا بھائی جسے تم نے کیڈنیپ کر کے آباس کو اسی عدالت میں بیان نہ دینے پر مجبور کر دیا وہ تصویے جن کے ذریعے میڈم تمہیں بلیک میل کیا کرتی تھی اب میرے قبضے میں اور سب سے بڑا ثبوت خود آباس ہے یونر عباس مگر وہ تو عباس زندہ ہے یونر زندہ میں نے اپنی ان تھک کوششوں کے بعد عباس کی پھانسی کے خلاف اسٹے آرڈر لے لیا تھا کیا ہوا عباس کی پھانسی روک دینے کا آرڈر لیکن اصلی مجرم تک پہنچنے کے لیے اس حبر کا چھپائے رکھنا بہت ضروری تھا یونر اگر عباس کو پھانسی ہو گئی ہوتی ہے یونر تو قانون کا سر سماج کی نظروں میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جھگ گیا ہوتا جینار ساہر عباس قانون کی اس آدمی سے کوئی دشمنی نہیں ہونا مگر اس آدمی کے بدقسمتے صرف یہ ہے کہ یہ غریب آدمی ہے اور قانون اتنا مہنہ ہو گیا ہے کہ عام آدمی مر جی کر راشت تو خرید لیتا ہے مگر قانون نہیں خرید پاتا اور یہ آدمی جو اس وقت عزت کی چادر اوڑے اس عدالت میں کھڑا ہے نہ صرف انسپیکٹر بھاگوٹ سکھ دیو والیاں اور نینہ دیوی کا قاتل ہے بلکہ پورے دیش پورے سماج کا قاتل ہے یہ آدمی قانون کو کچھ پوتنیوں کا طرح نچاتا ہے یونر اس لیے کہ اس کے پاس پیسے کی طاقت ہے آدمی پہ نینہ دیوی انسپیکٹر بھاگوٹ سکھ دیو والیاں ان تینوں کے قتل کا عزام لگاتے ہو عدالت سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ اس حلاف گرفتاری کا حکم جاری کرے اور اسے اپنی صفائی کا پورا پورا موقع دینے کے بعد اسے سزائے موت دیں that's all your honor order order that's all your honor کو ہی راتت میں لے لیا جائے سارے راس تے بلاک کر دو کوئی نکل لے نا پائے موسیقی اگر تمہیں کسی بات کا ڈر ہے تو میں خالی حق تمہارے پاس آتا ہوں موسیقی 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 دی اے جی صاحب میرے قبضے میں ابھی بھی نو آدمی ہیں مجھے ایک کار اور جانے کے لیے صاف راستہ چاہیے موسیقی 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 دارے گا دارے گا دارے گا اس حباس کو تو بچا لیا گیا مگر ایسے نہ جانے کتنے بے گناہ اور ہیں جنہیں نہیں بچایا جا سکا کیونکہ انہیں ویڈیہ جیسا مسیحہ نہیں مل سکا جب تک غریبوں کے لئے قانونی سہائتہ کی ویوستہ نہیں کی جاتی بے گناہوں کو فانسیاں ہوتی رہیں گی